بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آپ خیریت سے ہوں گے آج آپ کو ایک پیٹی کی انبوکسنگ الحمدللہ کر کے دکھاتے ہیں کہ ماشاءاللہ کس طرح کہ ہمیں ایک بندے نے تفہ دیا ہے الحمدللہ ملتان کی طرف سے آم آئے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کیسے ہیں یہ السلام علیکم جی آج کا ویلاغ بہت انٹرسنگ ہے آج کے ویلاغ کے اندر لوگ موبائل کی انبوکسنگ کرتے ہیں ہم آج کے ویلاغ کے اندر ایک آمبوں کی پیٹی کی انبوکسنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں چلیں دیکھتے ہیں جی پہلے تو پیٹی کھولنا بڑا مشکل ہو رہا تھا پھر ہم نے ایک پیچ کا سمگوا کے اس کو دونوں طرف سے کیل لگے ہوئے تھے بڑے نازک سے آپ نے بھی اگر آپ کو کہیں سے پیٹی آتی ہے تو فاتنی آپ خریدتے ہیں تو اس کے اوپر بڑے نازک سے کیل ہوتے ہیں ان کو آپ ارام سے ہٹائیں کیل کو آپ دونوں طرف سے ہٹائیں گے تو پھر اس طرح ایک شاپر ہوگا یعنی کالے رنگ کے اخبار ہوگی وہ اس کو ہٹائیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ یہ ہم نے دو دن کے بعد کھولی ہے اور ماشاءاللہ اس کا کافی جونسانہ رنگ اب زرد ہوا ہے اور الحمدللہ یہ ایک بلکل پک گئے ہوئے ہیں تو اس کو ون بائی ون کر کے آپ ایک سائیڈ کی اوپر ایک چھوٹا سا ایک اپنا لے لیں اپنا ٹب اور اس کے اندر رکھتے جائیں یہ کچھ انہوں نے کیمیکلز وغیرہ بھی رکھے ہوتے ہیں یہ آپ نے بچوں کی پہنچ سے بہت دور رکھنے ہیں اور بلکل احتیاط سے سائیڈ کے اوپر ان کو لا کے رکھنا ہے کہ یہ دیکھیں ایک بلکل عام ماشاءاللہ بلکل فریش تھے الحمدللہ اور آپ نے بلکل یہ کیمیکلز کو علیدہ رکھنا ہے یہی ایک آپ کے لئے ایک اچھی چیز تھی میں نے آپ کو بتانی تھی کہ کیمیکلز آپ کو بچوں کی پہنچ سے علیدہ رکھیں اور سائیڈ کے اوپر رکھیں اور خالی یہ کریٹ جونس ہے اس کو بھی آپ بلکل سائیڈ کے اوپر رکھیں